بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو ساتھی اور بزرگو اسلام علیکم ماہ اگست کی مبارک بات آپ سب کو ہو اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس میں ہم لوگوں کو الگ سے اپنے رہنے کے لیے پاکستان جیسا حبصورت ملت عطا فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک اس وقتاں کو دائم و دائم رکھے آمین پیارے دوستو دو چار دن پہلے ایک گروپ میں بات چال رہی تھی زیرے کبھوٹروں کے بارے میں تو سوال اس سوال پر مختلف لوگوں نے جوابات دیئے اور وہ سوال بڑھتا بڑھتا میں نے اپنے ایک دوست حامد بھائی سے بھی پوچھا چونکہ حامد بھائی کا تعلق جو ہے وہ میانزیر پارٹی سے اور میانزیر پارٹی میں زیادہ جو بیس ہے وہ کمگر پوتروں کو بہت زیادہ سمینے والے دوست موجود ہیں تو میں نے ان کے سامنے بھی رکھا انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے جوابات دیئے تو اس پوری کنورسیشن میں میری بلکہ صرف اسی کنورسیشن میں نہیں میری ٹوٹل کنورسیشن میں یہ کوشش ہوتی کہ کسی کی دلہ داری نہ ہو تو کسی کے کبھوٹروں کو برا نہیں کہا گیا کسی کے استاد کو برا نہیں کہا گیا ایک علم بانٹنے کے لیے ایک کچھ تحقیقی باتیں کی گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس موضوع پر جو محترم اسعادہ کرام سے سیکھا ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے سب سے پہلے تو پیارے دوستو زیرے کبھوٹر جو ہیں زیرے کبھوٹر آپ آپ اس چیز کو سمجھ کے آگے چلیے گا پھر انشاءاللہ اللہ کوئی بندہ مجھ سے احتلاف نہیں کرے گا امید ہے انشاءاللہ اللہ دیکھیں زیرے کبھوٹر اب میرے استاد محترم کے مطابق کلر ڈس آرڈر ہے اور اس بات کو دوسرے جو جنہوں نے جینیٹکس پڑھی ہے وہ انہوں نے بھی پروو کیا کہ واقعی کلر ڈس آرڈر میں کچھ ایسے مکس سے کلر نکلاتے ہیں کہ جو نہ تین میں ہوتے ہیں نہ تیرہ میں ہوتے ہیں ہمارے جو عرف عام میں جو بزرگ ہیں انہوں نے ان کا نام ان جیسے مکس کبھوٹروں کا جن جو کہ آنکھ سے تو کمگر لگتے ہیں لیکن کلر ان کا ویسا نہیں لگتا آنکھ سے ٹیڈی لگتے ہیں لیکن کلر ان کا ٹیڈی نہیں ہے تو وہ انہوں نے ان کا نام زیرہ رکھ دیا ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو زیرہ کبھوٹر ہے یہ پہرہ دوستو یہ ٹیڈیوں میں سے بھی نکلتا ہے زیرہ رنگ یہ کمگروں سے بھی نکلتا ہے یہ فروز پوریوں میں سے بھی نکلتا ہے اور میں نے یہ انڈین سہارن پوریوں میں سے بھی نکلا ہوا دیکھا ٹھیک ہے یہ مختلف کبھوٹروں سے مختلف وقت میں نکلتا ہے چونکہ یہ جو کیج برڈ ہیں یہ پیرنگ کے لیے ہمارے محتاج ہوتے ہیں ہم نے اس کی پٹھی پکڑی اس کا پٹھا پکڑا ان کو آپس میں لگا دیا تو یہاں پر یہ کہنا بالکل مناسب ہوگا کہ یہ ہماری گلتیوں کی وجہ سے کلر ڈیس آرڈر ہوتے ہیں میں بہت جہاں پر پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ لر بلیزر نے یہ بریڈنگ کے لیے جو ایک اصول بنایا ہے کہ جونڈ میں جو سب سے طاقتور نار ہوتا ہے وہی میٹ کرتا ہے وہی اپنی نسل آگے چلاتا ہے اس کی نسل میں جب وہ طاقتور اپنی طاقت میں بہترین ہوتا ہے اور اپنی وہ چلاتا ہے نسل تو اس کی نسل کے پیدا شدہ بچوں میں بیماریاں بھی کم آتی ہیں وہ جو کبوتر ہوتے ہیں یا کوئی بھی جانور ہوتا ہے وہ ان کا کلر بھی ایک جیسا رہتا ہے اور آپ نے جنگلیوں میں یہ زیرے کبوتر نہیں نکلے ہوئے دیکھے ہوں گے بہرحال ہم واپس آتے ہیں اسی کی طرف میں نے آپ کو بتایا کہ ہر نسل میں سے تقریبا فروزبوریوں میں کمگروں میں ٹیڈیوں میں اور سہارنپوری کبوتروں میں زیرے کبوتر نکلتے ہیں اب ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا یہاں پر دیکھیں ایک لسی ہے گھر میں ہم لسی بناتے ہیں دہی اور پانی کو مکس کر کے اس کو لسی بنا لیتے ہیں اب بات یہ ہے کہ آپ جتنا اس میں پانی مکس کرتے جائیں گے رہے گی وہ لسی لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کا کلر صرف لسی کے جیسا رہ جائے گا اس کی جو باقی جو چیز ہے وہ پانی زیادہ انگریڈینٹ جو ہے وہ پانی کا ہوگا اچھا ہمارے جو کچھ ایسے دوست ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ زیرہ جو کبوتر ہے جب کلر ڈیس آرڈر ہوتا ہے تو وہ ٹوٹل پیچھے تک اس کا جو ہے وہ کلر ڈیس آرڈر ہوتا ہے ایون کے دم کے اوپر جو پار ہوتے ہیں جو کورنگ فیدر ہوتے ہیں آپ یقین کریں کہ وہ بھی ڈیس آرڈر ہوتے ہیں وہ ایک آرڈر میں نہیں ہوتے اب ایک آرڈر میں کون سے پار ہوتے ہیں دیکھیں اگر کسی کبوتر کے ادھر بھی بند ہے ادھر بھی بند ہے ادھر بھی اس کے کانٹے ہیں یا چھلے ہیں ادھر بھی سفید پار ہیں ادھر بھی اگر اس کے کانٹ سفید ہیں ادھر بھی یہ آرڈر ہے کہ اس کبوتر میں نظر آئے جس کو آپ جالدار کہتے ہیں اور اگر جونس رہا ہے تو پورا جونس رہا ہے اور اسی طرح مطلب ان کو ہم ان آرڈر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کبوتر کا رنگ بگڑا نہیں ہوا تو جب ڈیس آرڈر ہوتا ہے تو اس میں کہیں پر سفید رنگ نکلایا کہیں پر بلکل ہرا رنگ نکلایا کہیں پر کون سا رنگ نکلایا آنکھ وہی رہی پلک جو ہے وہ وہی رہی نوک چینج ہو گئی اور جو ڈیس آرڈر ہونا شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے نوک کے اوپر سے جہاں سے پر سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں سے ڈیس آرڈر ہونا شروع ہوتا ہے دھوم تک چلتا ہے آپ گوڑ کریں وہ پنجوں تک چلتا ہے میرے پاس ایک کبوتر تھا یہ 2018 ہے آلموسٹ ایٹین یز بیک کی بات ہے میرے پاس کبوتر تھا زیرہ شام تک کبوتر ہوتا تھا تو ہمارے جو ون ٹو ون مقابلے تیہ ہوئے تو ان میں وہ کبوتر جو ہے وہ ڈال دیا اڑتا ہوا دباز لگتا تھا اور بہت خوبصورت کبوتر تھا اس وقت اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی تو زیادہ گرمی پڑھی وہ کبوتر اوپر سے دو ڈائی بجے کے قریب آیا وہ زیادہ گرمی تھی تو دو ڈائی بجے کے قریب آیا آ کے اپنی چھت کے اوپر سے گزر کے وہ سامنے جا کے مسجد پر بیٹھ گیا تو یہ جو موٹی وال اور یہ ٹیبلٹس وغیرہ یہ تو سمجھ یہ اب آنی شروع ہوئی ہے کہ یہ چیزیں کیوں کیوں لوگ لگاتے ہیں کس طرح لگاتے ہیں لوگ کس طرح زیادتی کرتے ہیں تو یہ بالکل اس وقت احتمال نہیں تھا کہ اس کبوتر کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے ٹھیک ہے جب موسم تھوڑا ہوت ہوا تو وہ جا کے مسجد کے اوپر بیٹھ گیا ٹھیک ہے اور مسجد کے اوپر بیٹھا رہا تقریبا گھنٹا وہاں سے پھر ٹھاب لگائی گا اور واپس آگیا اب بعد یہ ہے کہ اسازہ کرام نے اپنی پوری پوری زندگی اس میں گزاری ہے تو انہوں نے نتائج جہاز کی ہیں اب میں جس کی زندگی ان کے تجربات کی زندگی سے بھی کم ہے میں اٹھ کر یہ کہوں کہ یہ کام اس طرح نہیں ہے تو میں احتلاف اپنے دل میں کر سکتا ہوں تو میں اوورال اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتا کہ یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا اور جو میں نے آپ کو پہلے موٹی سی مثال دی لسی کی اس میں کلر ڈیس آرڈر جب ہوتا ہے نا وہ بھی وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ کچھ کا بہت زیادہ ہوتا ہے کچھ کا بہت کم ہوتا ہے اب حسن بھائی نے جو فی میل دکھائی اس میں اپنے کلپ میں میرے پیارے دوست ہیں بڑے موزز ہیں اور حسن بھائی نے وہ جو فی میل دکھائی وہ اتنی زیری نہیں ہوئی ابھی وہ ابھی کل سری ہے آپ نے دیکھا اس کا وہ پیچھے سے بلکل سفیاد ہے آپ ان کو زیرہ کہتے رہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس کے اس کے یہ جو گردن ہے اس میں جو سبزی ہے اس میں وہ سفیاد پار آگئے ہیں اس وجہ سے آپ اس کو زیرہ کہہ رہے ہیں باقی تو ساری سفیاد ہے نا زیرے تو بائی جان یہاں سے شروع ہوتے ہیں دم تک زیرہ ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے زیرے کئی جگہوں پر اڑے بھی ہیں میں نہیں کہتا میں کسی کے کموتر کو برا بھی نہیں کہہ رہا نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کموتر یہ مطلب اچھے نہیں ہوتے ہم نے پوری کنورسیشن میں یہ تو کہا ہی نہیں کہ اچھے نہیں ہوتے اور اڑتے نہیں ہیں اڑتے بھی ہیں میں ہم نے صرف بات کی ایک مرہوم استاد اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے ان کے ایک تجربے کی بات کی اس میں وہ تجربہ بلکہ شیئر کیا آپ لوگوں سے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے پھر حامل بھائی نے بڑی حبصورت بات ہوتا ہی کہ وہ جو مطلب جوڑا جوڑا اس طرح لگاتے تھے کہ زیرے نہیں نکلتے تھے پھر انہوں نے کچھ شیئر بھی آپ سے کیا اچھا اب زیرے جو ہیں میں مقصر بات کرتا ہوں کیونکہ پہلے دس منٹ کی یہ کلیپ ہو گئے اپلوڈ کرتے پھر بڑی پرابلم ہوتی ہے زیرے تین چار قسم کے ہیں ایک زیرے ہیں وہ بچپن میں زیرے ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ بلکل صاف ہو جاتے ہیں اور اپنا کلر جو ہے وہ بلکل ایک آرڈر میں لے آتے ہیں اچھا یہ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ جنیٹکلی ویک ہے اس کی وجہ سے جو بچہ ہے وہ بچپن میں اس طرح کا کلر لے کے آتا ہے اور آپ اس کو جب دا صاف کرواتے ہیں تو وہ بلکل صاف ہو جاتا ہے ایک بچہ بچپن میں ہی زیرہ ہے ٹھیک ہے وہ بڑا ہو کر بھی زیرہ رہ رہا ہے اچھا اب پہلی باتوں سے چلیں آپ احتلاف کر لیں اس بات سے آپ کتن احتلاف نہیں کر سکتے کہ زیرہ کا بوتر جو ہے یا کوئی بھی ان بریڈ ہوا کا بوتر جو ہے اس کو آپ اپنے بریڈنگ سکوارڈ میں نہیں لے سکتے اچھا اس کی بھی ریزنز ہیں بہت ساری ریزنز ہیں برحال میں آپ کو اتنی بتانا چاہوں گا کہ ان بریڈ ہوا کا بوتر جو ہے اس کو اپنے بریڈنگ سکوارڈ میں نہ لیں دوسری چیز کے زیرہ ایک آپ کے پاس زیری مادہ آئی ہے بہت اچھی اڑی ہوئی ہے آپ کے پاس محفوظ ہے آپ چاہتے ہیں میں اس کی نسل بنا تو بردر اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک حامد بھائی نے بتایا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ زیرے بچے کم نکالے گی نکالے گی ضرور لیکن کم نکالے گی آپ اس کے ساتھ جو میل اس کو دیں گے وہ اپنے کلر میں پورا ہو وہ اپنے وہ جنیٹکلی سٹرونگ ہو جنیٹکلی سٹرونگ آپ کو اسی طرح سے نظر آئے گا کہ وہ اس کا کلر جو ہے وہ ڈیس آرڈر نہ ہوا ہو ٹھیک ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ بات موچسر نہیں کرتے بات کو بڑا لمبا لے جاتے ہیں اب یقین کریں کہ ایک اس ایک ایک جملے کے پیچھے پورا پورا چپٹر ہے آپ کو شاید میں ایک ایک لائن میں سمجھا رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے اور بہت سارے دوستوں کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی بعد میں وہ ان بوکس کریں گے ابھی بھئی یہ کس طرح کا ہوتا ہے یہ کس طرح وہ پھر مجھے تصویریں سینڈ کریں گے تو یہ جسٹ یہ نالج شیرنگ ہے اس میں کسی بھی بندے کی دلہ داری نہیں کی گئی کھلے دل سے اپنا جس طرح حسن بھائی نے اپنے اس میں کہا کھلے دل سے قبول کریں وہ آپ کا ورجن تھا یہ ہمارا ورجن ہے ٹھیک ہے تو بہتر واقعی کوئی نہیں برا ہوتا ہائی فلائنگ ہے ساری صرف نسلوں کی بات ہوتی ہے ایک بھائی جو ہے وہ کسی نسل کا نکل آتا ہے ایک ہی ماں باپ کے دو بچے الاغ الاغ اداد کے نکل آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہمت دی اور اگر کچھ ابھی اس پہ کچھ بولنا چاہتا ہوں لیکن ٹائم کی کمی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ کونٹیکٹ میں آئیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے احسانیاں پیدا فرمائے آپ کو عزت دے صحت دے ایمان والی زندگی دے میرے لئے بھی دعا کیلئے گا اللہ حافظ